یہ پروٹوکول آپ دیکھ رہے ہیں یہ کسی وزیراعظم صدر آرمی چیف یا کسی چیئرمنٹ سینیڈ یا کسی کا نہیں ہے یہ صاحب کا وزیراعظم نواز شریف اور جو اس وقت کے صدای آفتہ مفرور تھے چار سالوں سے عدالتوں کو بلکل اس وقت عدالتوں کے ساتھ عدالتوں سے مفرور تھے وہ ڈیل کر کے واپس آیا ان کو یہ پروٹوکول دیا جارہا ہے وہ مریبے مقیم تھے پہلے لندن سے پہنچے سعودیہ سعودیہ سے ابو زیبی ابو زیبی سے پھر پہنچے پاکستان اسلامباد وہاں سے لاہور منارہ پاکستان جلسہ کیا وہاں سے پھر مری اور ابھی اسلام آدھائی کورٹ کے اندر لیکن نواز شریف کو دوسرا مارشل ایڈم نے اسٹیٹر کا خطاب عوام نے دے دیا ہے پہلا مارشل ایڈم نے اسٹیٹر جو تھا وہ ذلفکار لی بھٹو تھا دوسرا نواز شریف ہے اگر آپ طریق اٹھا کر دیکھیں تو دونوں کو یہاں سے سیاسی پیداوار ہوئی ہے ویورس پارٹی بھی کہتی ہے اور نون لیگ ان کو کہتی ہے ویورس پارٹی والوں کو کہ آپ زیاو لاکھ کے بچے ہیں آپ کو زیاو لاکھ نے پیدا کیا ہے یہ زیاو لاکھ کی مثال ویسے ہی ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آگے چل کے لیکن اس کے ساتھ اسلام آدھائی کورٹ کے آپ مناظر دیکھ رہے ہوں گے ایک ملک اور دو دستور عمران خان جب پیش ہوتے ہیں یوڈیشل کمپلیکس کے اندر اپنی بیل کے لیے اپنی تاریخوں کے اندر جو ان پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے تھے ان کے ساتھ کیا کیا جاتے ہیں اور نواز شریف پیش ہوتے ہیں ان کو پروٹوکول سرورٹ یہ سارے کچھ وہ بندہ ایک مجرم ہے جس کو سلائیں دید گئی ہیں لیکن سے سب سے بڑا سوال ہے آگے چل کے رکھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی متعلق الیکشنز میں کیا ہونے والے ہیں کیا وہ الیکشنز لڑیں گے نہیں لڑیں گے اگر لڑنے دیں گے تو کس بیس کیوپر لڑنے دیں گے کیا بیلٹ بوکس کے اندر یا بیلٹ پیپر کیوپر عمران خان پی ٹی آئی کے نشان ہوگا عمران خان جیل سے باہر ہوں گے یا جیل کے اندر ہوں گے کچھ اب ڈیٹ ہے ہمارے پاس وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا لیکن اس سے پہلے جو اس وقت سی آر پی سی کے جو کریمینل پروسیڈر کے چار سو ایک دفعہ کے تحت جو سوائی پنجاب کی کبینہ ہے جو محسن لکوی جو اس وقت خود ان کی کوئی حلیت نہیں ہے جو کہ نگران کیابنٹ سے کام اوپر چلا گیا ہے نگران دنوں سے تو وہ انہوں نے جناب صدا معاف کر دی ہے نواز شریف صاحب کی اس سے پہلے جب مزدار کی حکومت تھی عثمان مزدار کی دو ہزار بیس کے اندر اس وقت بھی اسی طرح گیا تھا سرکولر کہ اس کی صدا معاف کی جائے سیکشن دو سو چار سو ایک کے تحت اللہ زیزیہ ریفرنس کے اندر جس کے اندر اربو روپیہ کرپشنز کے ان کے اوپر چار دی دیا اور وہاں جناب محسن لکی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں جو کہ نگران وزیرالہ اس وقت ہے اور نگران وزیراعظم دونوں یہ بی ٹیم ہے نون لیگ کی ان کے حکمات کے مطابق کام ہو رہا ہے نواز شریف کے حکمات کے مطابق سارے معاملات ہو رہے ہیں جو اس وقت بڑا واقعہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں جو اس وقت سنم جوید ان کے وکیل ہیں انہوں نے ایک بیان انہوں نے کہا ہے کہ جو اس وقت ان کے والدین کو فون کیا گیا سنم جوید کو اگر آپ صدا معاف چاہتے ہیں عدالتوں سے نہیں ملے گی عدالتوں سے اس وقت ہماری بالکل کھل کسام نہیں آ چکی ہوئی ہیں انہیں کتنی ویالی ہوئے ہیں کتنا قرون پر عمل ہو رہا ہے اور اس وقت کیا کر رہے ہیں وہ قادی فعی صاحب کے متعلقی میں آپ کے سامنے آگے چل کے رکھتا ہوں لیکن اگر آپ نواز شریف سے معافی مانگ لے سنم جوید یا اس کے والدین آ کر معافی مانگ لے تو سنم جوید کو رہا کر دیا گیا یہ ہے اس وقت عدالتی نظام یہ ہے عدالتی قانون یہ ہے پاکستان جوڈیشلی جو اس وقت سیول مارشل ایڈمنسٹریٹر جو مارشل آ ہوتے ہیں وہ نواز شریف کو بنا کر رکھ دیا گیا ہے عدالتوں سے انصاف ان کو مر رہا ہے بیل دائر ہوتی ہے نیب کو نوٹسز بھی نہیں جاری ہوئے نیب پراسیکوٹرز خود عدالتوں کے اندر پیش ہو رہے ہیں کہ جلاب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا پتہ ہے اس وقت چیئر میں نیب کون ہے اور کون سارے دوڑ دورے ہلا رہا ہے وہ کہتے کہ ہم کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر نواز شریف یہ کیس خارج کر دیں ان کو بیل دے دیں زمانہ دے دیں وہ مل جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے ساری مینج چیزیں ہو کر پراپر سب کچھ ہو کر این اروہ مل کر پھر نواز شریف آئے ہیں نواز شریف اہمیں ملک میں آنے والے نہیں تھے لیکن اس کے ساتھ جائے ہیں معاملہ ہے پی ٹی آئی کو کیا الیکشن لنڈ دی جائے گا کیا کس طرح لڑیں گے اس وقت کچھ اپ ڈیٹ کے مطابقے اگر پی ٹی آئی کو کیونکہ بیلڈ پر طریقے انصاف ہوگی یہ آپ لوگ لکھ لیں لیکن سختی ایسی جاری رہے گی بے شک الیکشنز کے ندیگ بھی ہوں ہاں اگر سپریم کچھ معاملات پر سٹینڈ لیتی ہے یہ عوام نکل آتی ہے روڈوں پر یہ عوام کچھ سٹینڈ لے لیتی ہے پھر معاملات کی ہیں جو ہو سکتے ہیں لیکن پہلی بات ہے بیلڈ پیپر پر بلے کا نشان ہوگا لیکن اس وقت کے جو سارے سینیریوں کو دیکھ کر عمران خان الیکشنز پر باہر نہیں ہوں گے اس کو صدا سنائی جائے گی ان کو جو اس وقت جو بالکل بوگس کیس منایا گیا ہے سائیفر کیس فالان بالکل بونڈا کیس ہے اس پر صدا سنائی جائے گی عمران خان کے شاہ محمود کو بھی اب دیکھتے ہیں کہ پیچھے پیٹی ایک کون لیڈ کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ اگر عوام نکلی عوام نے لوگوں کو ووٹ دیئے اور اس وقت جو ان کے منتخب ہوں گے جو لوگ آئیں گے دیکھیں اس وقت معاملات تیہ کیا جا رہے ہیں ایمپی بلز پارٹی استحقام پاکستان پارٹی ان کو ملا کر پنجاب اور ففاق کے اندر حکومت بنائی جائے گی یہ اطلاعات ہیں اور بالکل یہ ہو سکتے کہ ان کی پیڈی ایس لوگ توڑ کر استحقام پارٹی میں شامل کروائے جا رہے ہیں ان کو بوٹ دلوائے جائیں گے ان کو جتنے کا امکان وہ علاق میٹر ہے وہ ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن کبھی کوئی ایمپی آج تین لوگ شامل ہوئے ہیں پورا میڈیا سوشل میڈیا بڑا پڑا ہے پورا الیکٹرونک میڈیا شور مچا رہے ہیں یہ لوگ ہیں کون ان کو جانتا ہی کون یہ وہ مقصور شستوں پر ایمپی اضائیتیں ایم ایم ایضائیتیں عورتیں ان کو کون جانتا ہے ان کی کیا ویلیو عوام میں جائیں وہ چھوڑے ہیں رجر ایاد جو سب کا پوزیشن لیڈر ہے نام نہاد اسے کہیں عوام کے اندر جائے پاکستان بے شاہد زندہ باد بہت شکریہ